نمازگر دوستو کیسے ہیں آپ سب پر دوستو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں بالکل نئے طریقے سے کریلے کا بھنجیا تو کریلا جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت کروا ہوتا ہے دوستو تو اس لیے لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن میں بنانے والی ہوں بالکل یونک طریقے سے کریلے کا بھنجیا جو بہت ٹیسٹے لگتا ہے تو میں نے کریلا لیا ہے دو کریلا لیا ہے تو میں نے تقریباً چھے پیاز جو ہے وہ لیا ہے وہ میڈیم سائز کے پیاز تھے ہمارے تو کریلے کے بھنجے میں دوستو کریلا جو ہے وہ تھوڑی کونٹیٹی میں کم ہوگا پیاز زیادہ ہوگا تو ہمارا کریلا جو ہے وہ بلکل اچھا بنے گا اور میں نے لیا ہے آٹھ دس لحسن کی کلیاں ہیں دو ہڑی مرز تھی جس کو میں نے کٹ کے رکھا ہے اور کراہی میں میں نے ڈالا سرسو کا تیل اسے ہم لوگ بنائیں گے بلکل سرسو کے تیل میں جو بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور جو ہم نے کٹے ہوئے لحسن اور ہڑی ملچ رکھی تھی تو تیل گرم ہونے کے بعد اس کے اندر میں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ جب ہلکی ہلکی سی خوشبو دینے لگے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ جب اسے تھوڑی دیر پکا لیتے ہیں تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ تک اچھے طریقے سے اسے ہم لوگ پکا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا سا خوشبو دینا شروع ہو جاتا ہے تو اس اسٹیج پہ ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے کٹے ہوئے کریلے تو پہلے ہم لوگ کریلے کو پھوچیں گے کیونکہ کریلہ جو ہے وہ ٹائم زیادہ لیتا ہے بھوننے میں تو ہم لوگ پہلے کراہی کے اندر کریلے کو ڈالیں گے اور اسے ہم لوگ اچھی طریقے سے بھونیں گے تقریباً یہ دو سے تین منٹ تک اچھی طریقے سے اکیلے ہی اسے بھونیں گے تاکہ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے اور یہ بہت اچھے سے بہت آرام سے بننے والی ڈیس ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے لسن جو ہے اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ برہا دیتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہمارے جو کررے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے کچھ کچھ پک گیا ہیں کچھ لال سے دیکھ رہے ہیں تو اس اسٹریج پر ہم لوگ جو کٹا ہوا پیاج ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ پیاج جو ہے اب دونوں ساتھ میں پکائیں گے ہم لوگ اسے اسے ہم لوگ اچھی طریقے سے چلاتے ہیں اور اچھے طریقے سے ملانے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے جو اس کی جو بیسک مسالے ہیں وہ تو مسائلے میں ہم لوگ صرف ڈالیں گے حلدی اور نمک بس سواد کے انصار ہم لوگ نمک ڈالیں گے جو بھی آپ کی ایک آنڈنگ ہو ٹیسٹ کی اس کا انصار آپ نمک اس کے اندر ڈال دیجئے اور بہت اچھا سا ٹیسٹ آنے والا ہے اور اس طریقے سے ہم لوگ بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے ہمیں فلیم کو کبھی بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ کریلے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور بہت عجیب سا اس کے اندر ایک ایس میل آئے گا تو اسے اچھا ہے ہم لوگ بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے اور یہ بہت اچھے سے پکے گا اسے ڈھک دیتے ہیں اور ڈھکنے کے بعد بیچ میں ہم لوگ بیچ بیچ میں کھل کے چلاتے رہیں گے لیکن لاسٹ کے تقریباً ایک منٹ ہم لوگ اسے کھل کر ہی پکائیں گے تو اس طریقے سے دیکھئے لاشٹ میں یہ بہت اچھے سے ہمارا جو یہ آیا ہے بلکل سوفٹ سا کلر جو ہے بہت سندر سا کلر آیا ہے اس کا تو یہ ہمارا جو ہے کریلہ بہت اچھے سے ریڈی ہونے والا ہے تو تقریباً ہماری کریلے جو ہیں لگ بگ ریڈی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا پوزیشن ہے کتنا اچھا سا آیا ہے اور سواد میں تو یہ بلکل بہت ہی لا جواب ہے تو اس طریقے سے جب آپ کریلہ بنائیں گے نا تو سبھی جو ہیں انگلیاں چاڑ چاڑ کے آپ یہ کریلے کو کھائیں گے اور بہت تعریف کر کے جائیں گے تو اس طریقے سے اپنے کیجن میں جرور سے بنائیں کریلہ لہسن کے ساتھ اس کا سواد امیزنگ ہوتا ہے تو جب آپ یہ کریلے کو بنائیں تو بس دھیان رکھیں کہ بلکل اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہمیں اسے پکانا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے کریلے کا بھنجیا دوستو کتنے اچھی لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت پیارا سا لگ رہا ہے اور سواد میں بہت ہی لا جواب ہوگا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر ضرور کریں تھینکیو